بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام خورم ریاض اور آج کی جو ریسپی ہے ترائی ڈال کا سالن وہ کھانے میں مزیدار بنانے میں مزیدار اور جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ آپ دیکھ لیں ترائی میں نے لے لی ہے تقریباً ایک پاؤں کی قریب ٹھیک ہے اس میں ایک ٹاماٹر ایڈ ہوگا جو ہے پیاز ایک سبز مرچ ڈال جو کہ میں نے فور ٹیبل سپون لے لی تھی اور اس کو میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا ٹھیک ہے بھگونے کے بعد یہ تھوڑی سی اس میں وولیوم بڑھ جاتا ہے تو آپ نے فور ٹیبل سپون لینی ہے اگر آپ نے ایک پاؤں ترائی بنانی ہے اگر آپ ترائی کو آدھا کلو پہ لے جائیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے فکر لینا ہے ٹھیک ہے مسالوں کی طرف آتے ہیں نمک ہاف ٹی سپون اور لال بیچ ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون اور زیرہ پاوڈر کواٹر ٹی سپون بس یہ چار مسالے اس میں جائیں گے ٹھیک ہے اس کو میں چھیل لوں کٹنگ کر لوں آپ سے ملتا ہوں اس کی کٹنگ کر لی آپ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کو پکانے کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس میں آئل ایڈ کر دینا ہے جو کہ ہاف کپ کے قریبے میں نے گیس آن کر لی تھی جب تک میں یہ کٹنگ کر رہا تھا ساپ ساپ میں نے کہا گیس آن کر لوں ٹھیک ہے اس میں پیاز ایڈ کرنے لگیں اس پوائنٹ پر ہمیں پیاز کو یہاں ہلکا سا بھول لینا ہے سنہری براؤن جیسے کر لینا ہے تاکہ سنہری براؤن ہو جائے اس کے بعد جو جو چیزیں ایڈ ہونی ہیں ویڈیو میں بتا تھا اس پوائنٹ پر ہم نے پلکل رائٹ لائٹ بھول لیا اب دھوننے کے بعد ہم نے اس میں تورہی ہری میٹ ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تورہی ہم نے ایڈ کر دی اب اس میں ٹاماتر ایڈ کرنے لگیں جو کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا ایک ٹاماتر لیا تھا دال ایڈ کر دی ٹھیک ہے نمک لال مرچ دیرہ پاؤڈر دھنیا پاؤڈر ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر آ کر ہم نے اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے آپس میں ہلا لیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کور کرنے لگیں کور کر کے ہم نے اس کی میڈیم ٹو لو فلیم کر دینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم میں یہ اچھی طرح کوک ہوگا تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ میں میں اس کی آپ کو لک چیک کراتا ہوں اور پھر آپ سے پھر آپ سے ملتا ہوں ملتا ہوں میں اس کی میں اس کی آپ کو فائنل لک دکھا ہوں اب آپ اس کی فائنل لک چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو بہت پیارا اس کا ذائقہ اس کو گارنش کر لیتے ہیں تھوڑا سا سبس دھنیا ٹھیک ہے تھوڑی سی ہری منٹ اب آپ اس کی لک چیک کریں ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ریسیپی انشاءاللہ اسی طرح نئی نئی ریسیپی اس کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے مجھے اور میری فیملی کو دعوں میں یاد رکھئے گا میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا بیل آئیکن لازمی ٹیپ کیجئے گا تاکہ نئی سے نئی نوٹیفیگیشن آپ کو ملتی رہیں اور دعوں میں یاد رکھئے گا once again thank you so much اللہ حافظ